عرب کہتے ہیں پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو مو نہیں لگاتا سکون سے سونا ہو تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی ہے پل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے بغیر چھو کر گزرا ہو کیونکہ کیڑا صرف پکے پل کو ہی تلاش کرتا ہے گھر اس جگہ بناو جہاں اجدہہ دھوپ سیکنے کنٹلی مارے بیٹھاؤ کیونکہ اجدہہ استراحت کے لیے صرف ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو مضبوط اور پختہ ہونے کے ساتھ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈی ہو پانی پینے کے لیے خدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں کیونکہ پرندے جہاں پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے کامیابی چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو کیونکہ رزق کی تلاش میں سب سے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں جو اپنی جان عزت عبرو کی حفاظت ہتھیاروں سے نہیں کرتا وہ مسمار کر دیا جاتا ہے اور جو دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتا وہ خود مظلوم بن کر جیتا ہے جو انسان بہت سے معاملات میں مفامت سے کام نہیں لیتا وہ طاقت کے پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے جو نہ اہلوں کے ساتھ نکی کرتا ہے وہ پلٹ کر اس کے لیے بدی اور شرمندگی کا باعث ہو جاتی ہے میں نے موت کو اندی اونٹنی کی بے ڈھنگی چال کی طرح پایا جس پر بھی اس کے پاؤں پڑے ہلاک کر ڈالے اور جو کچھ بچ جائے وہ بھی بڑا ہو کر موت کے گھاڑ جا اترے تم اپنی خصلت کو جتنی مرضی لوگوں سے چھپاؤ ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گی جیسے تم دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ جسمانی طور پر بہت خوبصورت ہیں مگر انسان کی اصل خوبی اور خامی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے لوگوں کے آمال ہی ان کے حکمران ہوتے ہیں اتنا نرم نہ بنو کہ نہ چوڑ لیا جائے اور نہ اتنا خشک بنو کہ توڑ دیا جائے زمانے کے مسائب سے نہ گھبراؤ کیونکہ احمقی حوادثے زمانہ پر بے سبری ظاہر کرتا ہے آج کا رزق تجھ پر تنگ ہو جائے تو کل تک سبر کر شاید کے زمانے کے مسائب تجھ سے دور ہو جائیں اپنی ظاہری حالت کو ہر حال میں اچھا رکھو خواہ حالات نہ موافق ہی کیوں نہ ہوں جن بھلائیوں کو تم طلب کرتے ہو ان کے اصول میں سستی ترک کر دو کیونکہ سست آدمی نیکیوں میں کامیاب نہیں ہوتا ترو تازہ جوانی کے دھوکے میں متاؤ کیونکہ بوڑے ہونے سے پہلے کئی جوان گزر چکے ہم سایہ کی حفاظت کو کبھی ترک مت کرو کیونکہ اس کا تارک کبھی بڑی شرافت کو نہیں پہنچا آلمے بے عمل کی مثال پارس پتھر جیسی ہے جو اوروں کو تو سونا بناتا ہے لیکن خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے برے عالم کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جو نہر کے موپر پڑا ہوا ہے نہ تو خود پانی پیتا ہے اور نہ پانی چھوڑتا ہے کہ اس سے دوسرے کھیتی سہراب ہو جائیں تمسخر چھوڑ دو کیونکہ تمسخر کے بہت سے لفظ تمہاری طرف ایسے رنجو غم کھینچ کر لاتے ہیں جو رفع نہیں کیے جا سکتے تمام افعال و عامال کے لیے ایک انجام ہوتا ہے پس تم ناگہانی بدلہ سے خوف کرو اور جزا سے بھی ڈرتے رہو ہر ایک بیماری کی دواء ہمیشہ ممکن ہے مگر جب تنگ دستی سستی کے ساتھ مل جائے تو یہ لا دواء درد ہے صاحبِ غرض کی دوستی سے دھوکہ نہ کھاؤ جب تک کہ تم اسے غرض کے نہ ہونے کے وقت نہ عزماؤ اپنی روزی پر کنات کرو کہ کوئی کنات ہی حقیقت میں غنا ہے جو کنات نہیں کرتا موتاجی اس کے نزدیک ہوا کرتی ہے جب شریف آدمی کو کوئی جگہ نہ موافق ہو تو کچھ پرواہ نہیں کیونکہ اس کے لیے وسط زمین میں اور کئی جگہ ہیں جو شخص نہائیت کوشش سے بھائیوں کی تفتیش کرے گا وہ جان لے گا کہ زمانے کے سب بھائی خائن ہیں انسان کی عزت اور ذلت کا دارومدار صرف امتحان پر ہے جب بعض اسباب دشمن کو بھائی چارہ پر مجبور کرتے ہیں تو ان اسباب کے ختم ہونے پر وہی عداوت پھر سے واپس آ جاتی ہے جب تم شمار کرو تو کسرت سے تمہارے بھائی نکل آتے ہیں مگر مسائب میں بہت ہی کم اے پسندیدہ خسائل عالم خوش ہو کہ تو بغیر پانی کے ہی سہراب ہے اور اے جاہل اگرچہ تو پانی کی موجوں میں بھی ہو تو بھی بے شک ان میں پیاسا رہے گا خوشی کو دائمی اور عبدی خیال نہ کرو کیونکہ جس کو ایک زمانہ خوش کرتا ہے اسے کئی زمانے رنج دیتے ہیں جس نے لوگوں سے جتنا زیادہ میل ملاپ رکھا اتنا ہی اس سے رنج دیکھے گا کیونکہ ان کی طبیعت میں بغاوت اور ظلم بھرا ہو گا ہے جو شخص خطروں پر سوار نہ ہو وہ بڑی چیزیں حاصل نہیں کر سکتا اگر تم راستی میں تیر کی طرح سیدھے ہو تو پھر بھی لوگ کہیں گے کہ تم ناہمبار ہو موسیقی